اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بنائیں گے نہائیت لذیذ اور خوشبودار مٹن نہاری جس کے بغیر کوئی بھی دعوت نامکمل ہوتی ہے تو چلیں پھر بسم اللہ کرتے ہیں نہاری بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نہاری کا مسالہ تیار کریں گے جس کے لئے ہمیں چاہیے دو کھانے کے چمچ سفید زیرہ آدھا کھانے کا چمچ کالی مرچ آٹھ سے دس عدد تیز پات ایک ٹکڑا خوشک ادرککہ ایک کھانے کا چمچ خوشک اناردانہ ایک کھانے کا چمچ سابت خوشک دھنیا آدھا کھانے کا چمچ لانگ دس سے پندرہ عدد سابت لال مرچ تین سے چار عدد بادیان کے پھول دس سے بارہ عدد سبس الائچی چار عدد بڑی الائچی آٹھ سے دس عدد جاواتری ایک بڑا ٹکڑا دارچینی کا آدھا کھانے کا چمچ سوپ ایک چھوٹا ٹکڑا جائفل کا ایک کھانے کا چمچ کشمیری لال مرچ پاوڈر آدھا کھانے کا چمچ حلدی ایک کھانے کا چمچ کچری پاوڈر اور نمک ایک چائے کا چمچ ان سب اجزہ کو باریک پیس لیں کچھ نہاری مسالے کو ہم ابھی استعمال کریں گے اور باقی کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر آپ رکھ سکتے ہیں انسٹنٹ پاوڈ کو سوٹے سیٹنگ پر رکھیں پاوڈ میں ایک کپ ککنگ آئل کو ڈالیں ہی میں ایک چھوٹی پیاز کو رفلی کاٹ کر ڈال دیں پندرہ سے بیس عدد لہسن کے جوے بھی شامل کر دیں لہسن اور پیاز کو ہلکا سنہرہ ہونے تک پکائیں ڈیٹھ کلو مٹن کو گھی میں ڈالیں گوشت کو تب تک بھونیں جب تک کہ اس کا رنگ نہ بدل جائے جب گوشت سنہرہ ہو جائے تو اس میں دو کھانے کے چمچ ادھرک کا پیسٹ شامل کریں دو منٹ تک بھوننے کے بعد گوشت میں آدھا چائے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ لال میرچ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ سفید زیرہ اور ایک کھانے کا چمچ خوشک دھنیا پاوڈر شامل کریں ان سب مسالوں کو گوشت کے ہمراہ بھونیں ایک کپ دہی کو گوشت میں ڈالیں ساتھ ہی اس میں ڈیڑھ کھانے کا چمچ نہاری مسالے کو شامل کریں ایک سے دو منٹ تک بھونیں اور اسی سٹیج پر اگر آپ محسوس کریں تو یہاں پہ آپ نمک یا میرچ مزید شامل کریں دہی کا پانی اچھی طرح خوشک ہونے پر گوشت میں آدھا لٹر پانی ڈال کر انسٹنٹ پوڈ کو بند کر دیں دس منٹ تک میٹ سیٹنگ پر رکھ کر اس کو پریشر کک کریں گوشت کے گل جانے پر اس کا اضافی پانی خوشک کر لیں اور پانچ منٹ تک مزید بھون لیں اب بھونے ہوئے گوشت میں ڈیڑھ لٹر پانی ڈالیں اور اس کو اُبلنے دیں اسی دوران آدھا کپ پانی میں دو چمچ آٹھا شامل کر کے اس کا محلول تیار کر لیں اب اس مکسچر کو نہاری میں ڈالیں اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جائیں شوربے کے گاڑھ ہونے تک نہاری کو پکاتے جائیں دوسری طرف ایک پرائنگ پین میں آدھا کپ کوکنگ آئل کرم کریں اور ایک کھانے کا چمچ زیرہ اور چھے سے آٹھ کٹے ہوئے لونگ کو گھی میں شامل کر دیں جب یہ دونوں چیزیں ہلکی سی بھننا شروع ہوں اور ان کی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو تیار کی گئی نہاری میں اس تڑکے سے بھگار دے دیں دو منٹ تم پہ رکھتے بہت ہی خوش ذائقہ اور لزیز مٹن نہاری کو گرما گرم کلچے یا نان کے ساتھ کھائیں اور انجوئے کریں لگا ہوں نے پھٹا ہے تو کچھینے گرم ہی کسٹاتا ہوں نے پھٹا ہے ہی کھٹا ہوں نے پھٹا ہے جب کچھینے پھٹا ہے ہمیں پھٹا ہوں نے کھٹا ہے جب اللہ حافظ